دوستو دنیا میں ایک طرف اسلام دھرم میں کنورٹ ہونے والوں کی سنکھیا تیزی سے بڑھ رہی ہے تو وہیں دوسری طرف مسلم آبادی والے دیش اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا رہے ہیں کچھ دن پہلے آپ نے میڈیا کی خبروں میں دیکھا ہوگا کہ کیسے دنیا بھر کے دیش میں اسلام کے خلاف مورچہ کھولا جا رہا ہے چین اور جاپان بھی ان دیشوں میں شامل ہیں جو اسلام کے قٹرپنتی سے پریشان ہیں اور اسے اپنے دیش سے ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن مسلم آبادی والے دیشوں میں اچانک ہوئے دھرم پریورتن نے سب کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا ہے چیا دوستو ایک نہیں بلکی پندرہ ہزار سے زیادہ مسلمان اس مسلم دیش میں ہندو دھرم اپنا کر اسلام چھوڑ چکے ہیں اتنا ہی نہیں اس مسلم دیش کی راج کماری نے بھی اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم کو اپنا لیا ہے کون سا ہے وہ دیش اور کس راج کماری نے کیا اپنے کو ہندو دھرم میں کنورٹ جاننے کیلئے آج کے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اگر آپ ایک سچے ہندو ہیں تو سبسکرائب کریں فیکٹ منترہ چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر لگائیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو دنیا میں اسلام اور عیسائی دھرم یہ دونوں ہی دھرم ایسے ہیں جو اپنے دھرم کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو آسانی سے نہیں اپنا دے اور دوسرے دھرموں کے لوگوں کا کنورشن اپنے دھرم میں کرتے رہتے ہیں خاص طور پر اسلام ایک ایسا دھرم ہے جو زور زبردستی اور مائنڈ واش کر کے اسلام میں دوسرے دھرم کے لوگوں کو کنورٹ کرنے میں سب سے آگے ہے آپ کو بتا دیں کہ بڑے بڑے اسلامک سکالرز اپنے بھاشنوں میں اسلام دھرم کو دنیا کا سب سے بڑا دھرم بتاتے ہیں اور لوگوں کو ان کی ہی دھرم کے خلاف بھڑکاتے ہیں یہی وضع ہے کہ اسلام دنیا میں تیجی سے بڑھتا ہوا دھرم ہے لیکن کئی دیش اب اسلام کے نیتیوں کا دمن کرنے لگے ہیں اور مسلموں کو اپنے دیش میں زہاد فیلانے سے روک رہے ہیں چین جیسے دیش میں مسلمانوں کو داری رکھنے اور خلے میں نماز پڑھنے کی عزازت نہیں ہے یہی نئی چین میں مسجدوں کو توڑ توڑ کر ان پر ٹوائلٹ اور شراب کے ٹھیکے کھولے جا رہے ہیں اس کے علاوہ یوروپ کے کئی دیشوں میں بھی اپنے دیش کا تیزی سے ہو رہا اسلامی کرن روکنے کے لیے قدم اٹھنے لگے ہیں ایک طرف تو گیر مسلم دیش اپنے دیش میں رہنے والے مسلمانوں کو یاتنائے دے رہے ہیں اور اسلام کے خلاف سختی سے پیش آ رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف مسلم دیشوں میں بھی اسلام کو ماننے والوں کی دھجیاں اڑا ہی جا رہی ہیں مسلم آبادی والے دیشوں میں اسلام کے کٹر پنتی صبح کے خلاف خود مسلمان بھی آواز اٹھا رہے ہیں عراق کے کچھ مہینے پہلے مہلاؤں نے نقاب پہننے اور مہلاؤں کا شوشن کرنے کے خلاف سڑکوں پر پردرشن کیا تھا اور اپنے بالوں کو کٹ کر یہ سندیش دیا تھا کہ وہاں بھی خلی ہوا میں آزاد گھومنا چاہتی ہیں اور اپنے فیصلے قد کرنا چاہتی ہیں اسلام کسی سونچ کے قارن انڈونیشیا جیسے مسلم آبادی والے دیش میں رہنے والے ہزاروں مسلمان نے اسلام دھرم کو چھوڑ دیا جہاں دوستو کیا ہے پورا معاملہ چلیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو انڈونیشیا ایک ایسا دیش ہے جہاں پوری دنیا کے سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں انڈونیشیا میں رہنے والے مسلمانوں کی سنکھیا کی بات کریں تو یہاں 87 سے 88 فیزدی سنکھیا مسلمانوں کی ہیں اس کے علاوہ صرف دو فیزدی ہندو ہی اس دیش میں رہتے ہیں لیکن باوجود اس کے اس دیش میں ہندو دھرم کا پرباب کافی زیادہ ہے یہاں رہنے والے لوگ ہندو دھرم میں بہت آستھا رکھتے ہیں اور اپنی سنسکرتی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ سال 2020 میں انڈونیشیا کی راجکماری سکوماوتی نے اسلام دھرم کو چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا لیا تھا دیش کی راجکماری نے جب اپنا دھرم بدلا تو اس بات کی چرچہ پورے دیش میں ہونے لگی اور ان کے سمرتک بھی اسلام دھرم کو چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا لے لگے آپ کو بتا دیں کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ انڈونیشیا میں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم کو اپنا لگے انڈونیشیا میں ہندووں کی سنکھیا دو پرتیشت سے بھی کم ہیں انڈونیشیا کے ہزاروں دویپوں میں سے بالی ایک لوتا دویپ ہے جہاں ہندو زیادہ سنکھیا میں رہتے ہیں لیکن پھر بھی انڈونیشیا کے باقے حصوں میں بہندو دھرم کو اپنانے کے لیے جہوڑ لگی ہے وہ عدبت ہے ایک اسلامی دیش ہندو دھرم کی سنسکرتی کو مانتا ہے اور اسے اپنا رہا ہے انڈونیشیا میں ہندو دھرم کو ماننے والے لوگوں کا ماننا ہے انڈونیشیا کے مسلمانوں کے پور وجہ سناتن ہندو دھرم سے ہی تعلق رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انڈونیشیا میں تیجی سے ہندو دھرم بڑھ رہا ہے ستر کے دشک میں سب سے پہلے سولہ ویسی دویپ کے تورزہ لوگوں نے اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم کو اپنایا تھا اس کے بعد دھیرے دھیرے عام لوگوں نے بھی اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم اپنانا شروع کر دیا تھا اسلام کی کٹرپن تھی سونچ اور دباو سے تنگا کر لوگ اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم اپنانے کے لئے مجبور ہیں انڈونیشیا کے جاوہ شہر میں لاخو مسلمانوں کے ہندو دھرم اپنانے کی کہانیاں آج بھی موجود ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ انہی میں سے ایک سودیوی تھی اور ان کا جنم اور پرورش ایک مسلم کے روپ میں ہوئی تھی لیکن انہوں نے بعد میں اپنی مرجی سے اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا لیا تھا فیمس لیکھا قربی کمار کی کتاب انڈونیشیای میں ہندو پنردھان میں بھی انڈونیشیا میں دس لاکھ سے زیادہ مسلموں کے اسلام چھوڑنے اور ہندو دھرم میں لوٹنے کی کہانی بتائی گئی ہے اس کتاب میں انہوں نے سال 1999 کی ایک ریپورٹ کے حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سن 1999 کی ایک ریپورٹ میں نیشنل انڈونیشن بیورو آف سٹیٹکس نے یہ مانا تھا کہ بیٹے دو دشکوں میں لگ بگ ایک لاکھ جاوہ نیوازی آدھکارک طور پر اسلام سے ہندو دھرم میں واپس لوٹ گئے ہیں سال 2017 میں جاوہ کے راج کماری کان جیغ مہندرانی نے بھی ہندو دھرم اپنا لیا تھا جس کے بعد ان کے سمرتکوں نے بھی اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم میں اپنی گھر واپسی کی تھی انڈونیشیا کے سنسطھاپکوں میں سے ایک سکرنوں کے پریوار کے بھی کئی لوگوں نے اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم کو اپنایا ہے اور اپنا پورا جیون ہندو سنسکرطی میں بتانے کا مند بنا لیا ہے راج کماری سکماری سکماری کا انڈونیشیا میں کافی اچھا نام اور چرچہ ہے اور ان کے اسلام چھوڑنے کے بعد یہ بات پورے دیش میں بحث کا مدہ بھی بنی تھی مگر سکماری کے سمرتکوں نے اپنی راج کماری کا ساتھ دیتے ہوئے اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا انڈونیشیا جو ایک مسلم بہل آبادی والا دیش ہے وہاں اس طرح سے اسلام کو چھوڑ کر مسلمانوں کا ہندو ہو جانا ایک سوال کھڑا کرتا ہے کہ آخر کیوں ایک دھرم اپنی ہی دیش میں اتنا کمزور پڑ رہا ہے اور کیا اس دیش میں ہندو دھرم کو اپنایا جا رہا ہے جب راج کماری سکماری سکماری نے اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم کو اپنایا تھا تو بھارتی میڈیا میں سبدہ پالن کی ایک بھوش شیوانی کو بہت یاد کیا گیا کہا جاتا ہے کہ سال 1478 میں مزا پہت سامراجی کے آخری شاسک برہ وزے پنچم جب اسلام قبول کر چکے تھے تب سبدہ پالن نے راجہ کو شراب دیتے ہوئے کہا تھا کہ پانچ سو ورش بعد پرکرتی آپداؤں کے دور میں وپنے لوٹیں گے اور ہندو دھرم کو پنرستھاپت کریں گے ان کی یہ بھوش شیوانی صحیح ثابت ہوئی اور سال 2004 میں ہند مہا ساغر میں آئی بھائنکر سنامی نے انڈونیشیا پر بہت برا پرباب ڈالا اس آپدہ میں دو لاخ سے زیادہ انڈونیشیای لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا انڈونیشیا پر ایک بار پھر سے پرکرتی کی مار پڑی تھی سال 2006 میں جب ایک بار پھر سے ہند مہا ساغر میں آئے بھکم کی وجہ سے پانچ ہزار سے زیادہ لوگ کی جان چلی گئی تھی اس کے بعد پھر جاوہ میں بھی بھیان کر بھکم پائے اور ایسی کئی ہی گھٹناوں کی وجہ سے انڈونیشیا میں رہنے والے لوگ سبدہ پالن کی بھوش شیوانی کو یاد کر کے ڈر جاتے ہیں اس لیے وہ اپنا دھرم بدل کر واپس ہندو دھرم کو اپنا آنا چاہتے ہیں انڈونیشیا کے مسلمانوں کو اس طرح سے ہندو دھرم میں کنورٹ ہونا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ کسی طرح سے ہندو دھرم کے بھولے بھٹ کے لوگ ایک نہ ایک دن ست سناتن دھرم کو کبھی نہیں بھولتے اور انڈونیشیا کے لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کے پروز ترکیا مغل نہیں تھے بلکہ وہ ست سناتنی تھے اور اس لیے وہ واپس اپنے گھر آ رہے ہیں اور ہندو دھرم کو اپنا رہے ہیں دنیا بھر کے ذاتر لوگوں کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ ہندو دھرم ہی ست دھرم ہے اور جو ادھیاتم ہندو دھرم میں ہے وہ کسی دوسرے دھرم میں نہیں ہے ہندو دھرم صرف ایک پنتھ نہیں بلکہ ایک وشعال ساگر ہے جس میں کئی وچاروں اور کئی صدھانتوں کا میل ہے ہندو دھرم میں آنے والے ہر ویکتی کو آتما کی شانتی اور سکون ملتا ہے اس لیے اب دیش ودیش میں بھی ہندو دھرم کا ہی ڈنگ کا بجرہ ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے دوست بھی دیکھتے رہیں اور ابھی ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجے دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں